اسلام علیکم میرا نام شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ بات کرنے جا رہے ہیں ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسس کے جو کہ آرگینک کیمسٹر میں بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے what is mechanism in organic chemistry کہ mechanism جو ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے organic chemistry میں وہ کیا ہے اصل میں ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایمپورٹنٹ جو ہے اس لیے ہی ہے کیونکہ سٹرینڈز کو اکثر جو ہے mechanism میں بہت زیادہ پروبلم رہتے ہیں اور اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو جو ہے mechanism کے لیٹر جو ہے کچھ ڈرمز اور جو ہے کچھ سٹیپ کا جو ہے پتہ چل سکے کہ mechanism ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے جو اور اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ایروز کو کیسے ڈراؤ کیا جاتا ہے یہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈیفینیشن آف میکنیزم کمپونینٹ آف میکنیزم ان آرگینک کیمسٹری ہاوہ ڈہاں کوریک کروڑ ایروز افیو ورڈس اپ آہوہ کروڈ اوٹ تو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹکیشن کو علاو کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی پہنچ سکیں سو لیٹس سٹارٹ آر ٹاپک دیفنیشن آف میکنیزم دا میکنیزم آف آر ایکشن بسکرائب دا سٹیپ بائی سٹیپ پروسس بائی ویچ ریاکٹنس آر چینج انٹو پروڈک یہ میکنیزم کیا ہے کسی ریاکشن کا میکنیزم کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسس ہوتا ہے جس میں ریاکٹنس چینج ہوتے ہیں پروڈکٹ میں پھر سے بتا دوں کہ کسی ریاکشن کا میکنیزم کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسس ہے جس میں ریاکٹنس چینج ہوتے ہیں پروڈکٹس میں ٹھیک ہے جی یہاں پر دیکھیں یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسس لائک ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ اور دوسرے سٹیپ سے تھی سٹیپ پہ اور and so on کروڈ ایروز شو دا مومنٹ آف دا الیکٹرونز پکچر دکھائے گے جہاں پر دیکھیں کہ ایک سٹیپ سے جو ہے ہمیں کروڈ ایروز یوز کرتے ہوئے دوسرے سٹیپ پہ اور دوسرے سٹیپ سے ہمیں کروڈ ایروز کیا تھرڈ سٹیپ پہ اور تھرڈ سٹیپ سے ہم جو فور سٹیپ کی طرف جائے گرڈ ایروز جائے ڈراؤ کرتے ہیں ٹھیک ہی They are drawn from the electron rich center to electron deficient center یہ بات جو ہے As a organic chemist آپ کو یاد رکھنا پڑے گی کہ یہ ڈراؤ کے جاتے ہیں electron rich center سے electron deficient center کی طرف They are never drawn the other way around اس کے علاوہ ان ایروز کو ڈراؤ کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور کہ a curved arrow indicates where the electron start from and where they end up کہ curved arrow بتاتے ہیں کہ electron کہاں سے جو ہے start ہوں گے attack کرنے کے لئے اور کہاں پر یہ جا کے end ہوں گے next ہم بات کریں گے components of mechanism in organic chemistry in organic creation کہ وہ کون سے component ہیں جو کہ mechanism میں جو وہ حصہ لیتے ہیں یہاں پر دو components جو ہیں بیان کے جائیں گے ایک نیکلو فائل ہوتا ہے اور ایک الیکٹرو فائل ہوتا ہے یہی دو component ہیں نیکلو فائل اور الیکٹرو فائل جو ہے یہ دو species ہیں organic chemistry میں یا کیمسٹری میں یہ بہت ہی وائٹ ہیں ٹھیک ہے نیکلو فائل ایک جس ایک ورڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو ہے number of species پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے like number of molecules پائے جاتے ہیں جو کہ as a nucleophile attack کرتے ہیں ٹھیک ہے جو as a nucleophile act کرتے ہیں اسی طرح سے الیکٹرو فائل the number of الیکٹرو فائل جو ہے پائے جاتے ہیں chemistry میں جو کہ as a الیکٹرو فائل جو ہے react کرتے ہیں یہی دو component ہیں mechanism میں ٹھیک ہے جی کسی reaction کے mechanism میں جو کہ حصہ لیتے ہیں کسی جو ہے reactant سے product بنانے کے لئے an electron rich atom or molecule is called a nucleophile کہ electron rich atom یا molecule اس کو ہم nucleophile کہتے ہیں electron rich atom ایٹم جو ہے یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے first پہ hydroxyl hydroxyl کے یہ electron rich ہے اس کے اوپر negative charge ہے ٹھیک ہے اس کے بعد kolroid یہ بھی electron rich ہے اس کے اوپر negative charge ہے یہ جو ہے methyl amine ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ بھی electron rich ہے اس کے اوپر ایک لون پیر پڑا ہو ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے water کا مالی گول ہے اس کے پاس جو ہے oxygen کے پاس یہاں پر دو لون پیر ہیں ٹھیک ہے these are nucleophile because they have a pair of electrons to share ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کو بہت ضروری ہے بتانے کے لئے کہ nucleophile کی طرف سے attack ہوتا ہے اور کس طرف ہوتا ہے electrophile کی طرف ہوتا ہے second دیکھیں an electron deficient atom or molecule is called an electrophile کہ electron deficient atom ہو یا molecule ہو اس کو ہم electrophile کہتے ہیں literally electrophile mean electrophile کا جو مطلب ہے وہ کہ electron loving file is a greek word ٹھیک ہے جی which is mean نیوکلو فائل کا کیا ہوگا کہ نیوکلوس loving species is called nucleophile and electron loving species is got electrophile تو یہ دو main component ہیں جو کہ mechanism میں ہی صالت ہیں یہاں پر کرتا ہے کہ کون سا بانڈ بن رہا ہے اور کون سا بانڈ ٹوٹ رہا ہے draw the arrows so that they point in the direction of electron flow کہ آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے first step میں کہ آپ نے draw کرنا ہے electron کو کس direction میں جس direction میں electron کا flow ہو رہا ہوتا ہے the arrows should never go against the flow arrows جو ہیں وہ flow کے against نہیں جانے چاہیے like یہاں پر جو ہے first example میں دیکھیں کہ یہ correct جو ہے way ہے جس میں یہ oxygen tone rich تھا ٹھیک ہے nickel file کے طور پر یہ act کر رہا ہے تو یہ کیا کرے گا یہاں سے جو ہے اس bond کے اوپر attack کرے گا ٹھیک ہے یہاں سے یہ attack کرے گا carbon کے اوپر یہ یہاں سے bromine جو ہے as a living group جو ہے نکل جائے گی تو ہمارے پاس جو ہے product میں ایک ketone آجے گا اور ایک bromide آجا گا ٹھیک ہے جی تو next کہ یہ ایک alcohol ہے جس کے اوپر جو ہے ایک hydrogen جو ہے اٹیچ ہے ٹھیک ہے یہ bond جو ہے وہ shift ہوتا ہے oxygen atom پہ تاکہ اس کا جو positive جہاں جب وہ ختم ہو سکے تو یہاں پہ جو ہے alcohol neutral form ہے اور یہ ایک hydrogen atom incorrect way کیا ہے کہ آپ جو ہے flow جو ہے electron کا جو خراب کر دیتے ہیں like آپ نے draw تو arrow کرنا تھا اوپر سے نیچے carbon کے طرف آپ نے کیا کیا کہ bromine سے جو ہے وہ draw کیا arrow oxygen کے طرف تو یہ ایک جو ہے incorrect way ہے اس طرح سے جو آپ نے draw نہیں کرنا سیکنڈ کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ آپ نے arrow تو draw کرنا تھا bond سے جو ہے oxygen کی طرف ٹھیک ہے جی لیکن یہ کیا ہے کہ oxygen سے جو ہے hydrogen کے طرف جو ہے وہ arrow draw کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک incorrect way ہے arrow draw کرنے کا نیکسٹ ایک ہے کہ curved arrows are meant to indicate the movement of electron curved arrow ہمیں بتاتے ہیں کہ electron جو ہے ان کے moment کیا ہے ٹھیک ہے وہ کس طرف سے کس طرف جا رہے ہیں never use a curved arrows to indicate the movement of an atom ہم curved arrow کو use نہیں کر سکتے جب کوئی atom جو ہے وہ move کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم صرف یہ curved arrow صرف electron کی moment کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں for example do not use an arrow as a lasso to remove a proton as shown in the equation on the right hand side ٹھیک ہے جی یہاں پہ جو ہے ایک example آپ کے سامنے پشکی گئی ہے جس میں دیکھیں کہ یہ correct way ہے کہ bond سے آپ arrow draw کر رہے ہیں oxygen کی طرف ٹھیک ہے جی اور incorrect way کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ hydrogen سے جو ہے وہ arrow draw کریں دوسری سائٹ کی طرف نہ کہ oxygen کی طرف تو یہ ایک incorrect way ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے use نہیں کرنا یہ بھی آپ نے یاد کر رکھنا ہے ہے نیکس دیکھتے ہیں a few words about card arrow یہ بھی جو ہے وہ card arrow کے متعلق ہی ہے ٹھیک ہے additional information the head of a card arrow always points at an atom or at a bond ٹھیک ہے کہ card arrow کیا ہو کسی atom کی طرف indicate کرے یا جو ہے وہ کسی bond کو جو ہے وہ indicate کرے یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہے atom سے atom کی طرف جہا وہ indicate کر رہا ہے اور یہاں سے bond سے atom کی طرف جہا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ correct way ہے incorrect way کیا ہے کہ یہاں سے جا یہ یہ تو correct ہے یہاں سے ٹھیک ہے کہ یہ alone پہ جو attack کریں اس carbon پہ لیکن یہ کیا ہے کہ یہ arrow جا ہے یہ ہوا کی طرف جا رہا ہے air میں جا رہا ہے ٹھیک ہے نہ کہ یہ oxygen پہ جا رہا ہے تو یہ ایک incorrect way ہے ٹھیک ہے یہ اس کو بھی آپ نے use نہیں کرنا اور second کیا ہے کہ occurred arrow start start at an electron source ٹھیک ہے جی کرد ایرو جو ہے وہ کیا کرے کہ وہ electron source سے جو ہے وہ attack کرے electron source سے وہ start کرے it does not start at an atom ٹھیک ہے یہ کسی atom سے start نہیں ہوتا یہ electron کے source سے start ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اپنے باز یار رکھنے ہیں in the following example the arrow start add the electron rich by bond not attack carbon atom ٹھیک ہے جی دیکھیں کہ correct way کیا ہے کہ یہ arrow start ہو رہا ہے functional group سے double bond سے ٹھیک ہے جی اور کس طرف جا رہا ہے hydron کی طرف جا رہا ہے اور یہ والا جو bond next bromine کے اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ correct way ہے arrow کو draw کرنے کے اب دیکھیں کہ strands اکثر گلتی کیا کرتے ہیں کہ وہ carbon سے جو ہے وہ arrow کو start کرتے ہیں اور hydrogen hydrogen کے طرف لے کے جاتے ہیں اور پھر بگمائر کے طرف یہاں پر تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ والا جو پیچھے سے جو carbon سے جو ہے آپ نے arrow draw کرنا شروع کیا یہ یہاں سے غلط ہے تو اس وے کو بھی آپ نے use نہیں کرنا تو یہاں پر last پر آپ کو بتا دوں کہ arrows صرف moment of electron کے لیے استعمال کی جاتا ہے flow of electron کے لیے استعمال کی جاتا ہے نہ کہ flow of atom کے لیے استعمال کی جاتا ہے ٹھیک ہے next ہم ایک electrophilic addition reaction کی ایک example دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا mechanism دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک الکین ہے جو کہ symmetrical الکین ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک hydrogen highlight جو ہے add کیا جا رہا ہے یہاں پر دیکھیں کہ یہ symmetrical الکین ہے ٹھیک ہے occurred arrow indicates where the electron start form and where they end up ٹھیک ہے occurred arrow یہاں پر show کر رہا ہے کہ یہاں سے جو ہے electron start کر رہے double bond سے جو ہے یہ electron جو ہے move کا نا start کریں گے اور کس کے اوپر جو ہے وہ attack کریں گے hydron کے اوپر attack کریں گے جو کہ partial positive ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے alpha bond break ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر pipe bond جو ہے وہ break ہو رہا ہے اور یہاں پر alpha bond جو ہے ہے ترین کے اوپر attack کر رہے جو کہ partial positive charge ہے ٹھیک ہے اور یہ bond جو کہ hydron bromide کے درمیان میں ٹھیک ہے یہ ٹوٹے گا اور بروم یہ جو electron ہوں گے دو بانڈ میں وہ برومین کے اوپر شفٹ بنا دے گئے یہاں پر برائے وہ سگما بانڈ ٹوٹ رہا ہے اور پر پر سگما بانڈ بن رہا ہے یہاں پر دیکھیں پروڈکٹ میں کیا ہے کہ پائی بنڈ باہد ہی اس پروکن پر جو بروک ہو گئے ٹھیک ہے ٹوٹ گیاcando اleş پر کار نے ہی اس پروڈ کوڈ بانڈ ایس پر ہی اس پر کپ کر bomے بانڈ تھے ہیں ٹھیک بس آگے پر بانڈ بانڈ دیکھوں تو تھی searching کے کہ یہ جو پوزیٹیو چارج جو ہے یہاں پر جنریٹ ہوا ٹھیک ہے جی کہ کاربو کیٹائن بنا اس کے اوپر کیا ہوگا کہ یہ برومین یہاں پر جو برومائیڈ کے فارم میں پڑا ہوا یہ کیا کرے گا اس کے اوپر اٹیک کرے گا پوائنٹ پڑا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ الیکٹرون جو ہے وہ یہ ایرو جو ہے وہ الیکٹرون ریچ سورس جو ہے وہ ڈراؤ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کس طرف الیکٹرون ڈیفیشنٹ سپیشی کی طرف تو یہاں پر دیکھیں یہ اب یہ والا سورس ہے برومائیڈ جو سورس ہے اور یہ کاربن جو وہ پوائنٹ ہے جس کی طرف یہ اب اٹیک ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو نیو سگمہ بانڈ بانڈ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس پروڈک مل رہی ہے پروڈکٹ میں کا نام کیا ہے ٹو برومو بیوٹین ٹھیک ہے یہ کیا ہے پروڈکٹ کیا ہے ہمارے پاس ٹو برومو بیوٹین آئی یہ تو یہاں پر ایک نیو سگمہ بانڈ بڑھا رہا ہے یہ یاد رکھنے والی بات ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو لیکچر جس میں ہم نے بات کی میکنیزم کی اور میکنیزم کے کمپوننٹس کے اوپر اور لاسٹ ہم نے ابھی بات کی ہے الیکروفیلک ایڈیشن ری ایکشن کی ٹھیک ہے جی اگر یہ اسمیٹریکل نہ ہوتا یہ انسمیٹریکل ہوتا تو اس فارم میں مارک اوپنی کو ورول بھی اسمال گئے دینا تھا مارک اوپنی کو ورول کیا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن مل جائے گا تینکیو زو مچ